آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشارہ ویڈیا پر مشاعروں میں جاتی ہیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں لیکن صرف مشاعروں کے حد تک لیکن ایک ایسی شاعرہ جس نے بہت کم وقت میں وہ مشاعروں میں بہت کم عمری میں مشاعروں میں آئی اور شاعری اس نے ایسی کی کہ صرف ہندوستان کے ہر اس بستی میں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں وہاں تک گئی اس کے علاوہ اس نے اپنے کلام کے ساتھ ہندوستان کے باہر تقریباً تمام عرب ممالک میں جہاں جہاں مشاعرے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آسٹریلیا اور امریکہ کے بستیوں تک جا کر کے انہوں نے اس کانپور اور دلی اور اردو زبان کی جو کمپوزٹ کلچر ہے مشترکہ تہذیب ہے اس کا پرچم اوچا کیا اس کے ساتھ میں ان کا تخلیقی عمل جاری رہا ایک دو چار نہیں بلکہ آٹھ مجموع کلام آپ کے منظر عام پر آئے اور بہت مقبول ہوئے اور ابھی آپ کی جو عدبی اور سماجی خدمات ہیں اس کے لئے امریکہ کی ایک محتبر یونیورسٹی نے آپ کو ماند اپادی آنریری ڈاکٹریٹ سے نوازہ ہے اور اب ہم ڈاکٹر آنا دہلوی کہہ کر کے بڑے فخر کے ساتھ ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور ہمارے مشاعرے کے بقار کو مزید بلند کر دیں محترمہ ڈاکٹر آنا دہلوی صاحبہ ایک بھر پرزور استقبال فرما دیں بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت مشاعرہ بلکہ مشاعرہ کیا کہوں گی میں آج کا مشاعرہ نہیں اس کو یہ خوبصورت محفل خوبصورت نششت اب تقدیر ہو چکی ہے اور میرے خیال میں میں نہیں آتی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیا کہنے کیا کہنے آج کے مشاعرے کے لیے میرا جو بھتیجہ آئے وہ جانتا ہے کہ میں نے خود کہا تھا کہ بیٹے آپ مجھے بھول گئے اپنی بھوپی کو تو کم سے کم بلانا چاہیے بھئی زندہ بات زندہ بات تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں اس لیے نہیں بلائے کہ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں بھوپی آپ ایک تو بیزی رہتی ہیں اوپر سے اتنا زیادہ آپ کا جو اہر زیادے را رہتا ہے کہ میں دے نہیں پاؤں گا میں نے کہاں بھوپیوں کو دینے کی ضرورتی نہیں ہے جب میں بھائی کے لیے آ رہی تھی اور ان کے لیے خواہک بھائی کے لیے آ رہی تھی ہمارے سبھی شورا اکرام نے بہت اچھا کلام پڑھا میرے خیال میں کتنے نام بتایا تھے آپ نے سیمتیس ہم ہرٹی سیمت ہرٹی سیمت اس میں چار رہ گئے تین اور ہونا چاہیے تھے چالیس اور علی بابا یہی ہوتا ہے بچارہ اچھا ہے اچھا ہے بھائی بابا انہیں کیوں چھوڑ دیوں بچاروں کو کانفر میں اور بھی بہت ہے ماشاءاللہ شائروں کی کمی نہیں ہے مگر مجھے بہت اچھا جب لگتا ہے کہ میں اپنے وطن میں پوری دنیا گھومیا ہوں کہیں بھی چلی جاؤں امریکہ چلی جاؤں لندن چلی جاؤں یوپیو پورے دیش میں چلی جاؤں مگر دیش سے ہٹ کے جب اپنے آبائی وطن میں آپ کو جب اتنا کچھ پانے کے بعد اگر سب سے زیادہ محبتیں ملے تو وہی سب سے بڑا تمگا ہے میرے لیے ڈاکٹرے کچھ چیز نہیں ہے میرے ڈاکٹر بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے مگر محبتیں آپ کی جو ہیں انہوں نے ہی مجھے آنا دہل بھی بنایا ہے اور میری ماں کی دعائیں ابھی تک میرے ساتھ مجھے امید ہے یقین ہے میرے سب ہی پیار کرنے والے لوگیں جمیل بھائی تو خیر میرے ساتھ میں کافی ہم لوگوں نے سفر بھی کیا اور جمیل بھائی بڑے بڑے حاصلہ بڑھانے والے بھائی ہیں ایجازت شدر محترم ہمارے جمیل بھائی سے میں اجازت چاہتی ہوں سیدھے سیدھے ایک مطلع اور ایک شیر سماعت کر لیں اس سے پہلے ایک چار مصرے پڑھتی ہوں دو مصرے اردو کی محفل کے لیے اور دو مصرے میرے حق بھائی کے لیے جو مجھے یہاں پڑھنے بھی چاہیے سنیے گا لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے سوچنا چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے سوچنا چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیبِ غزل حق بھائی کے لیے محفل ہے اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیبِ غزل جب تلک زندہ ہیں غالب کے گھرانے والے بھائی زندہ بھائی بھائی آنا صاحبہ کیا کہنے ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی زندہ بھائی نواز اے انا کون لفظ کاغذ پہ سجائیں گے سجانے والے سوچنا چھوڑ دے اردو کو مٹانے والے اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل اے انا کون مٹا سکتا ہے تہذیب غزل جب تلک زندہ ہیں غالب کے گھرانے والے